بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آپ جس کتاب کو اور جو دے رہا ہوں اہم موسا کی کتاب ہے ورڈز اینڈ فریزز اہم موسا احب نے کتاب لکھی ہے اس کی کوالٹی ہے کہ سارے جو ادالتی فیصلے ہیں انہوں نے ادالتی فیصلے میں جو عالی علیہ دالتوں نے جو الفاظ کی تعریف کی ہے یہ اس تعریف کے اوپر کتاب لکھی گئی یعنی definition جنسی بہت عالی علیہ دالتوں نے کی ہے نیچے کیس تا ریفنس دیا گیا ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ اس کی قیمت ہے تین ہزار پہ ہے ٹھیک ہے جی پہلا اڈیشن ہے اس کا اور دوزہ پندرہ میں یہ فرسٹ اس کا اڈیشن ہے کیونکہ یہ دیکھیں الفائبیٹی کے لیے یہ الفاظ دکھے گئے ہیں سارے دیکھ رہے ہیں آپ اپس کندر لکھا ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے ساتھوں نمبر لگا دیا ہے کتنے الفاظ ہیں دیکھ لیں آپ بی شروع ہو گیا ہے تو یہ یونیک ڈکشنری ہے ایم امود صاحب نے بنائی ہے عدالتی فیصلوں کے اوپر اور یہ مکمل الفائبیٹی کے لیے اور اس کے اندر جو الفاظ دیئے گئے ہیں ان کی تعداد تقریباً چارزہ سے کروز کر گئی تقریباً اکتالیس سو چوبیس الفاظ ہیں جوڈیشن الفاظ ہیں اور ان الفاظ کو عدالتوں نے کیسے بیان کیا ہے آرہ دوزہ تین سی ایل ڈی پانسو تیرہ اس کا مطلب ہے اگر دو سزائے دی گئی ہیں فور اگزامپل ایک سزا دی گئی ہے پانس سال کی ایر ایک سزا چھ سال کی اگزامپل دے رہا ہوں اسی کے ساتھ ایک باستر صاحب کی بھی دکشنری آتی ہے انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے مگر یہ زیادہ کمپریانسی ہو ہے اس کے علاوہ ایک در الیاز صاحب ہیں انہوں نے بھی دکشنری لکھی ہے وہ کراچی سے چپتی ہے انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے مگر اہم محمود کا جو کام ہے وہ آپ سمجھ لے پرومیننٹ ہے اینی پراؤپٹی انکلوڈ بہت سائپ او موویبل اور ایموویبل پراؤپٹی دو دار پانچ وائلہ پچیس و تین یہ پراؤپٹی کی ڈیفنیشن ہے پراؤپٹی سے کیا مراد ہے تمام پراؤپٹی موویبل بھی ایموویبل بھی موویبل بھی اور ایک درخت ہے اگر وہ کابلے کا ٹائی ہے یعنی اسے کار دیا جاتا تو موویبل ہے اگر وہ فکسچر میں آ جاتا ہے نہیں یہ لگاو ہے تو اسے ایموویبل کہیں گے جیسے باغات ہوتے ہیں گوھر کریں آپ یہ بہت اچھی دکشنری ہے اور ہر عدالتی فیصلے ہر تریف کے ساتھ عدالتی فیصلہ لکھا گیا ہے اور الالفہ بیڈی کے لیے بری پڑی ہے اب یہ بڑے مزدار فیصلہ ہے انہوں نے کہا جی دومیسائل آف دی ہزمن اس دومیسائل آف وائف جو ہزمن کا دومیسائل ہوگا وہ ہی بی بی کا شمار کیا جائے گا whatever was not prohibited expressly by law was deemed to be permitted یعنی اگر خاص رکے قانون کسی چیز کو منع نہیں کرتا تو یہ کیاس کیا جائے گا کہ وہ کام کیا جا سکتا ہے مگر وہ گینس تھی لانی ہونا چاہیے اگر کوئی چیز prohibited نہیں ہے even then وہ گینس کے قانون کے خلاف نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا جی can never mean must can کا کبھی بھی مطلب must نہیں ہے پی ایلی انیس سو ستار لور انیس سو پیتر میں لا نوٹس تو فائف ایٹ پی ایلی انیس سو بارٹ کراچی آٹھ سو دس بڑی شاندہ ڈشنی ماشاءاللہ بڑے بڑے الفاظ کو بڑے بس سے بیان کیا ہے اعلیٰ عدالتوں نے بیان کیا ہے سب لیز کس کو کہتے ہیں سب لیز شکمی قرائدار یعنی اگر آپ نے کسی کو قرائدار رکھا تھا وہ آگے کسی کو قرائدار رکھ لے اسے سب کہتے ہیں سب لیز سب ٹیننٹ قانون اس کی جازے نہیں دیتا جب تک مالک کی رضا ماندی نہ شامل ہو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ڈکشنری ہے اس کا وزن بھی ہے اس کا جو کل صفحات ہیں بہت تقریباً چودہ سو کے قریب صفحے ہیں دیکھ لیں اور صرف تینہ دار قیمت ہے تو تو بہت ہی کام قیمت ہے یہ آپ کو ہم سے مل جائے گی تقریباً اکیس سو پچھ اتر ہی ہے بائیس سو ربے گی آپ کو ہم سے مل جائے گی بائیس سو ہی سمجھیں بس آپ اور یہ کوئی قیمت نہیں ہے کہ جتنے اس کے صفحے ہیں نا اس صفح سے تو اس کی قیمت نہ ہونے کے برابر ہے چودہ سو صفحے ہیں تینہ دار قیمت ہے تو سوچ لیں کتنی سستی کتاب پڑی ہے آپ کو اب ہم اس کو تھوڑا سا شفل کرتے ہیں تھوڑا دور سے دیکھیں کمال کی دکشنری ہے ٹوٹل عدالتی بیس دکشنری ہے عدالتوں نے جو فیصلے دیئے ان کے جو طریفیں دیئیں یہ الفاظ کی ان پر یہ بیس کرتے ہیں پر یہ دکشنری ان ایرر تو ویچ دیر کین بی نو سیریس دیسپیوٹ بہت اچھی دیشوری ہے انہیں کہیں ٹیکنیکیلیز ٹیکنیکیلیٹیز جو انسی ہیں نا ٹیکنیکات پر نا فیصلہ کریں اون میرٹ فیصلہ کریں انہیں کہ لا فیور ڈسین اون میرٹ میرٹ کسے کہتے ہیں میرٹ کہتے ہیں دونوں فریقین کو سننا شادت کو کلم بند کرنا دونوں فریقین کو بعد میں شادت پر جرا کا موقع دینا اس کے بعد آگے جتنے بھی مسلس اپلیکیشن ہیں جو بھی آنا ہے اس کو کرنا شادت کو پاپر دیکھنے سے پرک کر عدالت جب اپنی رائے قائم کر دیتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ہر چیز پرکھی گئی اور دونوں فریقین کو پورا پورا موقع دیا گیا ہے اب ایک اٹل کیسے کہتے ہیں اٹل کیسے کہتے ہیں کہ ٹرائل سے پہلے یہ بندہ بے گناہ تھا ٹرائل کیا گیا تمام شادتیں پیش کی گئی پھر بھی یہ بندہ بے گناہ ثابت ہوئے یعنی پھر بھی ٹرائل کے بعد بھی بے گناہ ثابت ہوئے ٹرائل کے بعد بھی انوسینٹ ثابت ہوئے اسے ہی کوٹل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈبل پریزمشن آف انوسینٹ کہ ٹرائل تو پہلے بھی بے گناہ سی ٹرائل تو بعد بھی بے گناہ ثابت ہوئے یہ بھی دالتی ڈیفنیجم دی گئی ہے ڈیفنیجم دی گئی ہے قانون کی عدالتی بیس اڈیشنری ہے بہت اچھی ڈیشنری ہے تو آپ اس ڈیشنری کو پرچیز کریں یہ بائیس سو روپے کی ہم سے مل جائے گی ہے وزنی ڈیشنری دیکھ لیں آپ دیکھیں وزن دیکھیں اس کا اٹھانا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے دیکھ لیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو میں اس کو ایسے بھی رکھ کے دکھا دیتا ہوں ڈیشنری کو تھوڑا میں گم آکے دکھا دیتا ہوں مجھے دیکھ لیں علم سے محبت کریں علم سے ایم آمو صاحب کی کورپا جورا سیول بھی آ رہی ہے نیا ڈیشن اس کی قیمت آٹھ سا روپے آ نیا ڈیشن آ رہا ہے کورپا جورا سیول کا تو اگر اس ڈیشنری کو دوبارہ چھاپا جائے تو اس کا جس کی قیمت کم سے کھا پانچ سے پچپن سو لگے گی اگر اس سے دوبارہ چھاپا جائے اس طرح کاغذ مہنگا ہو گیا تو یہ تو بائیسو روپے میں تقریبہ مونیبو کا عزموفتی دے رہا ہے سنبھل لیں اسے پرچیز کریں اس کو حساب نہ آیا اپنی لیابیری کا اسلام علیکم